بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سی آئی ایس اف مہیلہ جوان پر کنگنا کو تھپل مارنے کا آروپ لگا ہے سیکیوریٹی چیک کے دوران تھپل مارنے کا آروپ لگا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بی جی پی کی سانسد کنگنا رنو جو منڈی سے ابھی ابھی چن کر پہنچی ہیں چنڈی گیر ائرپورٹ پر کنگنا کو تھپل مار دیا گیا ایسا آروپ لگا ہے سی آئی ایس اف مہیلہ جوان پر یہ آروپ لگا ہے سیکیوریٹی چیک کے دوران تھپل مار دیا گیا ایسا آروپ لگ رہا ہے حالانکہ کیا ہے یہ پورا معاملہ بیواد کس بات کا تھا کس بات کو لے کر یہ پورا بیواد ہوا ہے گھٹنا کرم کیا ہوا ہے یہ چیزیں ابھی صاف ہونی باقی ہیں لیکن ایک بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے سی آئی ایس اف مہیلہ جو کرنشاری ہیں جوان جو ہیں انہوں نے تھپل مار دیا ایسی خبر سامنے آ رہی ہے بی جی پی سانسد کنگنہ رانوت کو تھپل مارنے کا آروپ چنڈکڑ ائرپورٹ پر کنگنہ کو تھپل مارا گیا ایسی خبر ہے اور سی آئی ایس اف مہیلہ جوان پر یہ آروپ ہے کہ کنگنہ کو تھپل مار دیا گیا اب سیکیوریٹی چیک کرنے کے لیے سی آئی ایس اف کی جو 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 تینات رہتے ہیں وہ پریانکہ ہماری سماتھا تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جھوڑی ہوئی ہیں کہ پریانکہ یہ پورا ماملہ کیا ہو گیا ایسا کنگنہ کو تھپل مار دیا گیا ایسی خبر آ رہی ہے کیا جان کری تو یہ بڑے خبر اس وقت ہے آپ کو بتا رہے پریانکہ سے ہم جڑیں گے اور ان سے بات کریں گے لیکن چنڈکڑ ائرپورٹ کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے دیکھیں کنگنہ رناؤت کو تھپل مار دیا گیا منڈی سے ابھی لوگ سبح چنانب جیتی ہیں اور وہ یہاں پر پہنچی تھی ائرپورٹ یہاں پر سیکیوریٹی چیک جو ہوتا ہے اسی دوران یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے سرکشا جانچ میں تینات مہیلا کے ساتھ پہلے بحض بازی ہوئی یہ تو زائرہ طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ کہا گیا کہ بی جی پی کی سانسدہ جو ہیں کنگنہ رناؤت ابھی نیتری جو ہیں ان سے بدسلوکی کی گئی بیواد ہوا بحض بازی ہوئی اب کس بات کو لے کر یہ بیواد ہوا یہ دیکھنا ہوگا لیکن سیکیوریٹی چیک کرنے کے دوران تھپڑ مار دیا گیا کنگنہ رناؤت کو یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے چنڈگر ائرپورٹ پر یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے اور کنگنہ رناؤت سے پورا گھٹنا کرم کیا ہوا میڈیا کرمی جو ہیں وہاں پر جھڑ گئے ان سے جانے کی کوشش جا رہی ہے کہ آپ کو کیا تھپڑ مارا گیا کیا گھٹنا کرم ہوا کیا بیواد ہو گیا تھا سیکیوریٹی چیک کے دوران کیا باتیں ہوئی تھی لیکن ابھی کچھ چیزیں نکل کر سامنے نہیں آئی ہیں صاف نہیں ہو پائی ہیں لیکن یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں ایک پہلے سے ہی یہ کنگنہ رناؤت تو ویسے ہی چرچہ میں تھیں جب سے انہوں نے منڈی کا چناؤں لڑا تب سے وہ اور زیادہ چرچہ میں آگئی اپنے بیان بازی کے لیے تو چرچہ میں رہتی ہیں جب چناؤں پرچار کر رہی تھی تب بھی انہوں نے جو بیان دیئے اس کے لیے بھی وہ بڑی چرچہ میں رہی ہیں لیکن اس بار یہ جو گھٹنا کرم ہوا ہے یہ بہت چونکانے والا ہے بہت زیادہ چونکانے والا یہ گھٹنا کرم ہے اور کنگنہ رناؤت کو تھپڑ مار دیا گیا یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن ہوا کیا اصل معاملہ کیا تھا کیا گھٹنا کرم ہوا کس بات کو لے کر بیباد ہوا بدسلو کی بحث بازی یہ سارے باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں سرکشاہ جانچ میں ایک مہلہ سی آئی اے سف جوان جو تینات ہیں ان کے ساتھ یہ پورا گھٹنا کرم ہوا کنگنہ کے ساتھ دیکھئے تصویر بھی جو ہے وہ نکل کر سامنے آئی ہے جب یہ سیکیورٹی چیک جو ہو رہا تھا اس وقت کی یہ گھٹنا ہے دیکھئے بحث بازی کی تصویریں بھی یہاں پر سامنے آئی ہیں جو بحث بازی ہوئی اس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اور کافی دیر تک یہ بحث ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں یہ کچھ اور لوگ بھی ہیں پریانکہ ہمارے سامتا تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جھوڑی ہوئی ہیں پریانکہ پورا گھٹنا کرم کیا ہوا کس بات کو لکر ویباد ہوا اور کنگنہ کو تھپل بارا گیا یہ بھی جانکاری آ رہی ہے پریانکہ آپ سن پا رہی ہیں یہ بلکن دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلی کی طرف آ رہی تھی کنگر اراؤت اور یہ سیکیورٹی کے آس پاس کی گھٹنا بتایا جا رہی ہے اور جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں بھی سی آئی اے صرف کی بہت چھوٹی یہ ویڈیو ہے کہ پانا مشکل ہے کہ گھٹنا سے پہلے کی ہے گھٹنا کے بعد کی ہے گھٹنا کے دوران کی ہے پر ابھی تک جا جانکاری آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سی آئی اے صرف کی جانکی ان کی طرف سے ایک تھپڑ بارا گیا ہے یا کہیں کہ اٹاک ساکتے کیا گیا ہے جس کے بعد مامنہ اور زیادہ بڑھ گیا اور جو کنگنہ کے ساتھ ساتھی ان کے چل رہے تھے انہوں نے بھی اس پر جو سی آئی اے صرف کی افیشل تھی ان کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی یہ تمام معاملہ ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے حالانکہ کوئی کلاریٹی فلال کنگنہ کی طرف سے جیہاں سی آئی اے صرف کی طرف سے اس بارے میں نہیں ہوئے گی لیکن ایک چھوٹی ویڈیو جو ساتھ میں آئی ہے وہ ساتھ کر دیئے کہ گھرمہ گھرمی کا محفل سی آئی اے صرف کرنا کی بھی ضرور اس وقت تھا ایئرپورٹ آثوریٹی کی طرف سے کچھ جانکاری دی گئی اس پورے معاملی کو لے کر کیونکہ بھی جانکاری افیشل طور پر کسی بھی پلاتفارم یا کسی بھی اورگنائزیشن کی طرف سے نہیں آئی ہے کیونکہ ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر جرمہ گھرمی کا محفل دکھ رہا ہے باتیں جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پورا انسیڈنٹ جب پہلینا بلی کی طرف روانہ ہو رہی تھی تب ہوا اور اس کے بعد سارتی ملے کی تقریب میں بھیجنا بتایا جاری ہے اس کے بعد بسارہ پلائٹ لے کر کہنا جہاں بھی بلی کی طرف روانہ بھی ہو چکی ہے چلیے بہت شکریہ اس خبر پر نظر